حضور علیہ السلام کو بھی جو یہ فتح حاصل ہوئی تھی یہ بہت بڑی فتح تھی یعنی ایک شہر سے آپ کو نکالا گیا پھر آپ اس شہر میں فاتح بن کر آئے سارے لوگ آپ کے لئے مفتو اور محکوم آپ کی وہاں حکومت قائم ہوئی آپ وہاں کے صدر خلیفہ وزیر اعظم آپ کچھ بھی کہہ لیں وہاں کے حکمران بن کر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کی توڑی آپ کے سینے سے لگی ہوئی تھی توازوں کی وجہ سے یعنی انسان جب فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ اچھلتا ہے کوتتا ہے اور بہت تکبرانہ جملے عموماً انسان استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا حضور علیہ السلام کی توڑی آپ کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور انتہائی توازوں کی حالت میں حضور علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے اور روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام جب داخل ہوئے تو آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ ساری تعریفیں ایک اکیلے اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے اکیلے سارے لشکروں کو شکست دی یہ حضور علیہ السلام کا جشن مرانے کا انداز تھا کہ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی سٹرگل کی تھی محنت کی تھی اور اسباب کے درجہ میں حضور کو یہ فتح ان اسباب کے ذریعے حاصل ہوئی تھی کہ آپ نے تئیس سال اکیس بائیس سال آپ نے محنت کی تب جا کے کہیں آٹھ ہجری میں حضور علیہ السلام کو فتح مکہ دیکھنا نصیب ہوا ہے تو آپ کی ساری زندگی کی سٹرگل کے بعد حضور علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی تھی تو اگر کوئی عام شخص ہوتا ہے عام انسان ہوتا تو وہ اس موقع پر یہ کرتا کہ جس طرح ہمارے ہاں حدود و قیود ختم ہو جاتی ہیں لیکن حضور علیہ السلام کو پتا تھا آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ اللہ کے نبی تھے کہ یہ جو سب کچھ حاصل ہوا ہے اسی کو قرآن نے کہا بھی یہ نصر اللہ کہ یہ اللہ کی مدد ہے تمہارا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں یہ سارا کمال اللہ کی طرف سے ہے حضور علیہ السلام نے اس کا اعتراف کیا اور حضور علیہ السلام کا ہر عمل ہمارے لئے حجت ہے وہ ہمیں سکھانے کے لئے اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی ایسی کامیابی حاصل ہو جب ہمیں ایسی کوئی خوشی حاصل ہو جب کوئی ایسا خوشی کا موقع ہو تو ایسے موقع پر ایک تو انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے تکبر میں ایسے جملے استعمال کرنا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے ایسا جملہ کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے یا اس میں یہ تصور آنے لگے کہ اس کے اپنے زور بازو کا کمال ہے اس کی اپنی قوت کا نتیجہ ہے بس یہ ہم نے ایسا کیا یا میں نے ایسا کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہی کہیں نہ آئے اللہ کے فضل کا تذکرہ ہی نہ آئے اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہی نہ آئے یہ طرز عمل یا یہ انداز گفتگو یہ طرز گفتگو اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے ہمارے ہاں تو بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ یعنی اسلام کا مزاج ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کی گفتگو میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ماشاءاللہ جو بھی یہ کلمات اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان بار بار یہ الفاظ کہتا رہے تاکہ اس کی اپنی طرف نسبت نہ ہو ہمارے ہاں ایک وزیر ہیں وہ ان کے بارے میں بڑا مشہور ہوا وہ انشاءاللہ اس طرح کے کچھ جملے کہتے تھے اب یہ بھی اسی حکومت کے وزیر ہیں تو اس کے بارے میں جناب میڈیا چینل والوں نے وہ چلانا شروع کر دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جان اللہ کو دینی یہ کلپ جانا چلانا شروع کر دیا اور اس کو یہ کہنا شروع کر دیا یہ مذہبی کارڈ یعنی حد آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کی کہ ہم دین سے کتنا دور ہو چکے ہیں کہ ایک آدمی اگر انشاءاللہ کہہ رہا ہے ایک آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جان اللہ کو دینی اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اگر وہ غلط کہہ رہا ہے آپ اس کو یہ کہیں کہ بھئی آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں لیکن اس پر اس کی پکڑ کرنا کہ آپ اپنی گفتگوں میں یہ جملہ کیوں استعمال کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بیزن اللہ یا اللہ کو میں نے جان دینی ہے یا الحمدللہ اس طرح کی جملے یعنی ان کا اعتراض اس جملے پر تا ہے یہ جملہ آپ کیوں استعمال کرنے ہیں آپ بات کریں سیاست کی بات کریں تو اسلام تو ہمیں حکم دیتا ہے حضور کو تو یہی حکم دیا حضور جب داخل ہوئے تو آپ تو یہی کہہ رہے تھے الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وحدہ حظمل احزاب وحدہ تو اگر آج ہم لوگ ہوتے تو ہم حضور کو بھی کہتے کہ آپ فتح منا رہے ہیں تو آپ مذہبی کاٹی میں استعمال کر رہے ہیں کہ آپ الحمدللہ وحدہ کیوں کہہ رہے ہیں بھئی آپ کو اگر کسی سے کوئی مسئلہ ہے آپ اس بات کو رد کریں لیکن اگر شریعت کے کسی ایک جو اس کو بھی کوئی فالو کر رہا ہے اور اس پر وہ عمل کر رہا ہے تو اس کو تو اپنانا چاہیے اس کو اختیار کرنا چاہیے یہ اصل وہ طریقہ ہے جو قرآن اور حدیث نے ہمیں سکھایا ہے کہ خوشی کے موقع پر اور جشن منانے کی صورت میں اور جب بھی ایسا کوئی موقع انسان کے پاس آئے وہ اللہ کو نہ بھولے ایک تو کوئی ایسا جملہ استعمال نہ کرے جس سے تکبر جھلگتا ہوں دوسرا اللہ کو اپنی اس خوشی کے موقع پر بھولے نہیں خلاف شریعت کوئی کام اس کے اندر ایسا نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے